سوچیں اگر آپ نے کسی بھی پریویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنا پلوٹ بک کروا لیا ہے اور آپ کس نے بھی جمع کرا رہے ہیں لیکن آپ کو آپ کا پلوٹ نمبر ہی نہیں پتا اور نہ اس کی لوکیشن کا پتا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا یقیناً اگلی دفعہ آپ ایسی سوسائٹی میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچیں گی میں ایسی کئی سوسائٹیس کا نام یہاں لے سکتا ہوں جو پلوٹ کی بکنگ تو دے دیتے ہیں لیکن بیلٹنگ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ساٹھ ستر فیصد پیمنٹ کلیر نہ ہو جائے لیکن نیو میٹرو سٹی کو جہان میں ایسا بلکل بھی نہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیلٹنگ ہوتی کیا ہے آپ میں الفاظ میں سمجھاتے ہوئے بیلٹنگ ایک قرآن دازی ہے جس میں اگر آپ کا نام آ جائے تو آپ کو آپ کا پلوٹ نمبر اور لوکیشن واضح ہو جاتی ہے یعنی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا پلوٹ کس جگہ پہ ہے نیو میٹرو سٹی کو جہان نے اپنی پہلی بیلٹنگ اس وقت ہی کر دی تھی جب کلائنٹس نے صرف اور صرف ڈاؤن پیمر جمع کروائی تھی نیو میٹرو سٹی کو جہان اپنے ان کلائنٹس کو جن کا نام اے بلوک کی بیلٹنگ میں آ گیا تھا ان کو اگلے چھے سے آٹھ ماں میں پوزیشن بھی دینے جا رہی ہے اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیو میٹرو سٹی کو جہان اپنے کلائنٹس اور اپنے پروجیکٹ کے ساتھ کتنا سنسیر ہیں نیو میٹرو سٹی کو جہان نے پہلی بیلٹنگ کے بعد ایک سپیشل بیلٹنگ تیس سپتمبر کو کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن کلائنٹس کے انٹرسٹ اور فرمائشوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے نیو میٹرو سٹی کو جہان نے سپیشل بیلٹنگ کو چھپیس اکتوبر تک پوسپانڈ کر دیا ہے یا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ نیو میٹرو سٹی کو جہان نے بی بلوک کی بیلٹنگ جو کہ اٹھارہ نومبر اور سی بلوک جی ہاں سی بلوک کی گرینڈ بیلٹنگ بھی انناؤنس کر دی ہے جو کہ تیس دسمبر کو کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پلوٹس بھی آنے والی بیلٹنگ میں آ جائیں تو ابھی انڈیگو کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں اور اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں